اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک بہت دلچسپ ویڈیو لے کر حاجر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موہ ہے ایک موچی کا قصہ برگت کے گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا فٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا موچی غریب تھا پر دل کا بہت سادہ اور امیر تھا وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تبارک وطالعہ کا شکر آدھا کرتا اور روٹی کا ٹکڑا لکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو بھی ڈال دیا کرتا تھا درختوں سے اتر کر اس کے پاس آ کر چونچو کرتے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برغت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مشروف ہو جاتا تھا ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا جوتا مرمت کروانے آیا وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا اس نے سفید کبڑے پہن رکھے تھے سر پر سفید توپی اور ہاتھ میں تصبیر اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیہ کو ڈال رہا تھا مسافر نے دیکھا کہ روکی سوکھی روٹی میں بھی مسافر نے ایک ٹکڑا چڑیہ کے لیے بچایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کی مسافر نے اس سے کہا کہ کیوں میاں تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر آدھا کرتے ہو جبکہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے اچھے کھانے اور فل کھا کر بھی اللہ کا شکر آدھا نہیں کرتے آخر کیا بات ہے موچی نے کہا میں کسی سے کم نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت اور صحت عطا کیے صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا میرے ہاتھ پاہ سلامت ہیں کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ آدھا کروں یہ چڑیہ میری پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے میں پڑوسی کا حق ایک نیوالے سے عدا کرتا ہوں اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے چوچو سے میری حمد اور بڑھ جاتی ہے مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا اس نے قرآن پاک کی چند آیت پڑھی موچی نے وہ تمام آیت عدب سے سنی اور کہا کہ ان آیت کا مطلب بھی سمجھا دی دیئے تو مسافر نے کہا ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے عجت دے دے اور جس کو چاہے جلت دے دے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے موچی نے مسافر کا جوتہ مرمت کرتے ہوئے کہا میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا آپ مجھے چند آیت یاد کروا دیں میں جبانی یاد کر لوں گا مسافر نے موچی کو یہ آیت یاد کرائی اور سلام کر کر چلا گیا اسے آج بھی بہت خوشی تھی اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا اس کو جب بھی وقت ملتا وہ آیت پڑھتا رہتا تھا یہ آیت تو اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننی منی چڑھیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا چڑھیا جب بھی چوچو کرتی وہ کہتا واہ بھائی واہ آخر تمہیں بھی آیت یاد ہو گئی ہے اسی طرح کئی دن گجر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جس کا آٹا لے کر آ گیا کچھ دن کے لئے تو خانے کا انتجام ہو گیا لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا آٹا بھی ختم ہو چکا تھا چڑھیا بھی روٹی کا انتجار کرتے ہوئے چلی گئی موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا اسے بھوک لگ رہی تھی ساتھ میں اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر تھی سام کو تھوڑا تھک ہار کر گھر آیا گھر میں کوئی اناز نہیں تھا سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے اس عالم میں دو دن گوجر گئے پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ پی نہیں تھا سب بھوک سے نڈال ہو گئے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی یہ معصوم بچے مر جائیں گے چار دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ان بچوں کا کیا قصور ہے سامنے والے گھر جاؤ وہاں آج دعوت ہے وہاں دے گے پک رہی ہیں تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے موچی اداز بیٹا تھا کہنے لگا اے ہم نشی سامنے والا پڑوسی بہت گھمنڈی ہے بہت مغرور ہے میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اور کہا کہ چار دن کی بھوگ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے خانہ مانگنے آیا ہوں یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دے میرے پاس جیسے ہی پیسے کا انتجام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی آپ کو یقین آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے پڑوسی نے ہستے ہوئے کہا ہا 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 تو بڑا چالاگ ہے گھر کے باہر دے گے پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مجھے اڑا کر کھاؤں محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے میں نے بھی بہت محنت کیے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے تو جیسے مفت خوری پر پیسے کیوں جایا کرو اب جا جا بھاگ جا موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا ارے جرہ اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو کھانے کی خوچپو پر فقیروں کی طرح لپک رہا ہے میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر جایا کرو دو تین نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا موچی میں طاقت تو تھی نہیں دھکا کھا کر نیچہ گر پڑا نیچے پڑے پتھر پر پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا اس حال میں گھر جانے کی حمد نہ تھی اس کے گھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے باپ کا انتجار کر رہے تھے مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وجو کر کے نماز پڑی اور پھر اللہ تبارک وطالعہ سے رو رو کر گناہوں کی مانگی روتے روتے کہنے لگا اے اللہ باز شائع کے مالک تو ہی ہے اور جسے چاہے عجت دے دے اور جسے چاہے جلت دے دے تیہی ہاتھ میں بھلائی ہے تو ہر چیز پر قادر ہے یہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا اس نے موچی کی جبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اس نے وجو کر کے نماز پڑی اور موچی کو سلام کیا اور کہا میں ایک تازیر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں آتے ہی مجھ پر یہ مسئبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملاجم کی ضرورت ہے بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے موچی نے اللہ کا شکر عدد کیا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی دعا سن لی تھی اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی موچی نے اس سے خانہ خریدا اور گھر لے گیا سب نے ساتھ مل کر خانہ کھایا موچی نے تاجیر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا تھوڑی مدد میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی اللہ تبارک وطالعہ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہرچے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیت جو وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک پتھر پر لکھوا گھر اپنے مکان پر لگوا دی اس کے یہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے وہاں پر خانے میں بہت سارا خانہ پکتا تھا کوئی بھی غریب آدمی آتا تو موچی اسے اجت سے بٹھاتا اور خانہ کھلاتا اور اس کی مدد کرتا برگت سے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ اب بھی انہیں بھولا نہیں تھا وہ اب بھی ہر روز انہیں دھیر سارا خانہ ڈال کر آتا تھا ایک دفعہ سردی کا موسم تھا بھارش ہو رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی فٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا نوکر اس کو اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیئے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم خانہ لا کر دے دیا اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا حجور آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے بھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا آدمی ہوا کرتا تھا اس کا بڑا مکان تھا اس کے بعد بہت سی دولت تھی مگر یہ شخص ہر کسی کو فقیر جان کر اسے جلیل کیا کرتا تھا کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا اور آج اللہ تبارک و تعالی نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے میں اس کے گھر میں ملاجم تھا میرا بچہ بیمار پڑا تھا میں نے اس سے کچھ روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نگال دیا میرا بچہ علاج نے ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے عجت اور جلت اسی کے ہاتھ میں ہے موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نگالا تھا موچی نے اسے سلام کیا اور کہا میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لئے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکا دے کر وہاں سے نکال دیا تھا میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے پڑوسی نے موچی کو پیچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے سجا دیئے میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے میں خود بیمار ہو گیا ہوں گھر بھی بگ گیا اب سر چھپانے کو جگہ نہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عجت دے دے اور جسے چاہے جلد دے دے اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے موچی نے کہا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ارے بھائی پیسہ کیا ہے آنی جانی چیز ہے اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں خیر اب تمہیں بہت سجا مل چکی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ جرور تمہاری توبہ قربول کرے گا میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں اس سے تجارت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیڑ آئیکن کو دبانا نہ بولیں اس سے ہمارے چینل پر کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پہلے پتہ چلے